جس میں نہ گریب امیر کا کوئی انتر ہے نہ کوئی جاتی بھیت کا کوئی انتر ہے اور آپ کے مد کی پیٹی سے ہی آپ کا پانچ سال کا جو آدمی ہے جس کو آپ راج دینے ہو یا جس کو آپ مونیم بنا رہے ہو وہ دیش کے وکاس کا اور آپ کے کھجانے کا اپیوک کرے گا آپ کے کھجانے کا اپیوک صحیح ہو بیوانی نہیں ہو اس میں چلوٹ کھوری نہیں ہو اور دیش وکاس کی اور بڑے اس کے لیے آپ کو اپنا سفیم کے مد کے دورہ اپنی وقت کی پیٹی سے اس آدمی کو پیدا کرنا ہے اگر آپ اس میں ڈھلائی کرو گے تو اس کا نقصان تو دیش کو اور آپ کو دونوں کو ہوگا کس کو ووٹ دینے کے بارے میں میں تو میری پائٹی کے لیے ووٹ کے لیے کہوں گا ہی کہوں گا پر اس سے بھی بڑا میں کہتا ہوں کہ ویویک سے کام لیں سوہ سمجھ کے لیں تراجیوں میں تول کے دیں دونوں سرکاروں دونوں پائٹیوں کو بھی ان کے کاموں کو بھی جھان میں رکھیں اور اس میں بی جے پی آج جو بڑی ہے اور کانگریس آج جو گھٹی ہے ایک ڈیڑھ راجیوں میں اب رہ گئی کبھی وہ سترہ اٹھارہ انیس راجیوں مکہ منتی تھے آج اس کی درگتی ہوئی تو ان کے سوہم کے کاموں کے قارن سے ہوئی آج وہ لوگ سبا میں ایک طرح سے بھی لپس ہی ہو گئے وہ تھوڑا سا دو چار ووٹ اور مل گئے نہیں تو مانیتہ ہی رد ہو جاتی ہے نا پرتیپکش کی یہ راجستان کا کلچر ہوتا تو کانگریس کو پچاس سال پہلے یاد آنا چاہی یہ کلچر اب کیسے یاد آیا